بابا جلاؤ بابا کو اپنی مالت کے لئے بگارو چلی خود جلاؤ کیوں کیا ہوا بہتے کیوں نہیں ہو اب بابا سننے والے نہیں ہیں جلاؤ نا آج تک تمہیں سوائے بابا کی محبت کے کچھ نہیں ملا تھا ہمارے باب اسرائیل پر تمام توجہ اور محبت صرف تمہارے لئے تھی میرا گونا کیا ہے مجھے کیوں سزا دے رہے ہو اٹھو دیکھو تم ہم بار برتری کے خواہش باندو تمہاری یہ خواہش تمہارے ساتھ ہی قبر میں جائے گی ہم تمہیں زندہ ہی نہیں چھوڑیں گے ہم سب اسرائیل کے بیٹے ہیں تم اکیلے نہیں سب اسرائیل کے بیٹے ہیں وہ باب جس کی آگوش تمہاری پناہ گا تھی اب کہا ہے بولو کہا ہے ملو زبانی کیونی کرتے اب اپنے خواب بھیان کرو نا اپنے خواب کے ستاروں کو بدد کے لئے کیوں نہیں پکارتے مے بچاو بابا ماما جانورو کی گبرہ ہاتھ اور آنڈھی کی کیا بجا ہے مجھے کیا مالو اچھانک ایسا کیا ہو گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے میں نے اس آنڈھی پہل کبھی نہیں دیکھی چلو اٹھو اندر چلو اندر چلو اندر چلو بابا تمہیں گے تمہیں گے جاں گے جاں سے کوئی پکار رہا ہو بابا تمہیں گے تمہیں گے موسیقی بابا ماں یوسف آپ لوگ کہاں ہیں کیا بات ہی دینہ میرے بابا اور ماں کہاں گئے ہیں کنار سے باہر یوسف کو چھوڑنے گئے ہیں کیا ہوا تمہارے خوبصورت جوتے ٹوٹ گئے تمہارے صاحب کپڑے گندے ہو گئے یوسف تمہارے بنے ہوئے بال خراب ہو گئے اب بھی ہم پر حکمرانی کرنا چاہتے ہو راہیل کے بیٹے اچھی طرح دیکھ لو اچھی طرح دیکھ لو اپنے آگے سیدے کرنے والوں کو اچھی طرح دیکھ لو آپ کون سجدے میں گرا ہوا ہے تم یا ہم بابا یوسف کہاں ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ سہرہ گیا ہوا ہے آپ نے اسے جانے کیوں دیا میں نے کئی بار اپنے بھائیوں کو یوسف کے خلاف سازشے کرتے ہوئے دیکھا ہے کیوں اجازت دے دی پریشان مت ہو میری بچی اس کی اپنی خواہش تھی کہ وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ گھومنے پھرنے چاہے کیا آپ اسے چاہتے نہیں تھے کیوں نہیں چاہتا ہوں لیکن تمہارے بھائیوں نے بہت اصرار کیا اور ان کے اعتماد کو بہت کرنے کے لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چاہ رہا تھا میرا دل بہت گھبرا رہا ہے عجیب بھیجینی ہیں میں نے عجیب و غریب خواب دیکھی ہیں یوسف ایک تاریک جگہ پر تھا اور مسلسل رو رہا تھا مجھے اپنے بیٹوں پر پورا یقین ہے دیکھنا وہ یوسف کو صحیح اس علامت واپس لے کر آئیں گے لیکن مجھے یقین نہیں اب خاک پر کون گیرا ہوا ہے تم یا ہم اپنے آگے ان سجدہ کرنے والے چاند ستاروں کو بلاؤ نا لاؤن مجھے چھوڑ دو میں اس کی اس کو مرومہ مار رائل کے پاس بیٹوں گا چھوڑ دو مجھے ماری دنمیان یہ نہیں تے پایا تھا ہم نے آپس میں کچھ اور تے کیا تھا وہ تو صرف تمہارا موپن کر نکلی تھا لیکن میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا یوسف کو مارنے نہیں دوں گا چھوڑو اسے لاؤنی اسے اس کا کام تمام کرنے دوں تو بہتر ہے پہلے مجھے مارو کیونکہ اگر میں زندہ رہا تو جا گر بابا کو بتا دوں گا یا یوسف کو چھوڑ دو ورنہ اس سے پہلے تم میرے ہاتھوں مارے جاؤ گے میں کہتا ہوں چھوڑ دو یہودہ مجھے روک کر اچھا نہیں کیا ایک دن پچھتا ہوگے تم میں جانتا ہوں کہ پروردگار کبھی بھی ہمیں معاف نہیں کر گا میں تم سے معافی چاہتا ہوں لاوی کو معاف کر دو خدا کی قسم مجھے معلوم نہ تھے یہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کریں گے بے امبروں اور بے امبرزادوں کو چاہیے کہ ہمیشہ مسائب والا دنیا کے لیے آمادھا رہے لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پہلی مسائبت مجھ پر میرے بھائیوں کی جانب سے نازل ہوگی تمہارے چہرے پر یہ ہسی کیسے کچھ دیر پہلے جب مجھے بابا سے لیا تھا ہر ایک مجھے پیار کر رہا تھا اور چمکار رہا تھا یہودہ نے مجھے سواری پر بٹھایا میں نے سوچا جس کے ایسے بھائی ہو اسے نہ کسی دشمن سے ڈرنا چاہیے اور نہ کسی خطرے کا خوف اور اب میرے پہلے دشمن میرے اپنے ہی بھائی ہے افسوس جس نے خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیا بولو اب اس کا کیا کرنا ہے پتہ نہیں بابا کے بعد تو واپس چلتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا چاہے اس کے لیے تم دونوں کو ہی کیوں نہ مارنا پڑے لیکن واپس نہیں جانے دوں گا اچھو اور سوچو کیا کروں یہ ہم دونوں کو ہی مار ڈالیں گے اس وقت تو مجھے تمہاری جان بچانا ہے آہاگین کا خدا مالک ہے ایسا کرتے ہیں اسے کسی کاروان کے سپورت کر دیتے ہیں تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ دور لے جائیں لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے تو اسے کاروان کے حوالے نہیں کر سکتے نا انہیں ہم پر شک نہیں ہو جائے گا کیوں نہ اسے کسی ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں کاروان والوں کے ہاتھ لگ جائیں جیسے کسی درخ وغیرہ کے اوپر بہتر ہوگا اسے کسی کونے میں چھپا دیں تاکہ جب کاروان والے پانی نکالیں گے تو اسے پا کر خود اپنے ساتھ لے جائیں گے کھارے پانے کا کونہ یہاں نزدیک ہی میں ایک کونہ ہے جہاں سے ہجاز والوں کا تجارتی کافلہ گزرتا ہے اگر اسے وہاں چھوڑ دیں تو کافلے والوں کے ہتھے چڑ جائے گا یہ ٹھیک ہے چلو دان نفتالی ریونڈ آگے بڑھاؤ بابا وہ کب واپس لوٹیں گے پریشان مت ہو اب یہ غروب ہونے میں کافی وقت ہے کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا لیکن لاوی نے روک دیا کیوں کیا یوسف نے کوئی غلطی کی تھی نہیں بابا بس وہ یہودہ کو اپنا خواب نہیں بتانا چاہتا تھا وہ تو میں نے اسے بتانے سے منع کیا تھا کچھ روز پہلے یہودہ یوسف کو سزا دینا چاہتا تھا تم لوگ کہاں جا رہے ہوں تو تم چاہتے ہو کہ وہ لوگ یوسف کو کوئی سے نکالیں اور اسے واپس بابا کے پاس لے جائے کھوان جتنا دور ہوگا اس کی واپسی کے امکان اتنے ہی کم ہوں گے بس پہنچ گئے کھوان وہاں ہے اس درگ کے پاس اس درگ کے پاس اسی وجہ سے تو کاروانوالے کبھی اس کوئے کے پاس پڑھاؤ نہیں ڈالتے تم چک رہا ہوں میں جانبوچ کے سرپ آیا ہوں لیکن یہ تو یوسف کو مارنے کی موتر آدیف ہے چلو یہ تو بہت گہ رہا ہے کوئی بات نہیں جات اشیر جاؤ اور جا کر اسی کے سارے ٹکڑے لے آؤ اگر انہیں جوڑا جائے تو لمبی ہو جائے گی یہودہ اس کمے کا پانی بہت کھا رہا ہے کوئی بھی کاروان اس سے پانی نہیں لیتا بھولے بھٹکے آئے جائے تو الگ بات ہے مجھے یقین ہے وہ اس کمے میں پیاسا مر جائے گا ششت بکمر مجھے پتہ ہے ایسے ہی یہاں نہیں آیا ہوں ہمیں کیا ہماری بلا سے چاہے جو بھی ہو جیئے یا مرے ہاں چھوڑ دو اسے یہودہ میں خود کر لوں گا معاف کر دینا میں کچھ نہیں کر سکتا میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ مجھ پر یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں میرا گناہ کیا ہے آپ لوگ یہ ظلم مجھ پر کیوں کر رہے ہیں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہم سے ہی تمہاری برطری اور سروری برداشت نہیں ہو پا رہی ہیں ہم سب تمہارے اس مقام سے جو خدا نے تمہیں عطا کیا ہے حسد کرتے ہیں مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے بہت تاریخ ہے ڈروں مت میرے بھائی خدا تمہارے ساتھ ہے وہ تمہاری حفاظت کرے گا چلو یہودہ یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے اچھا سنو تم لوگ یہی چاہتے ہو نا کہ میں بابا سے ڈر ہو جاؤں تو میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے چھوڑ دو میں یہاں سے ایسی جگہ چلا جاؤں گا کہ بابا کو کبھی نہ مل سکوں تم نے کہا اور میں نے مان لیا یہودہ مجھے کوئی سے ڈر لگتا ہے رک جاؤ اب کیا ہوا جب گھر جائیں گے اور بابا یوسف کے بارے میں پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے کہ دیں گے اسے بیڑیا کھا گیا اور کیا بابا خود بھی اسی وجہ سے پریشانت ہے کہ اسے کہیں بیڑیا نہ کھا لے بابا کو پتا ہے کنان میں بیڑیا بہت زیادہ ہیں میرے خیال میں کوئی نشانی ہونا ضروری ہے نشانی مثلا یوسف کا خون بڑا کرتا کیسا رہے گا خدا رہا مجھے چھوڑ دو نہیں نہیں میری مدد کرو مجھے ڈر لگتا ہے چھوڑ دو چھوڑ دو مجھے میری مدد کرو الٹجا کرتا ہوں میری مدد کرو نہیں منی shrie میری مدد کرو مجھے لعبی سے بارد کرنا ہے نہیں اتا ہوں نشانی میں کہتا ہوں چھوڑ دو اسے پوچھیں تو کیا کہہ رہا ہے دخار و category مت کرو نشانی نہیں اترا تم لوگوں نے تو اسے کوئے میں ڈالی دینا ہے تو چلنا میں دیر یا سویر ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے دیکھنے تو تو کیا کہہ رہا ہے بولو کیا کہنا چاہتے ہو میرے بھائی میں تم سے اکھیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں سنائی نہیں دیا کیا کہا تم مجھے اچھے لگتے ہیں اور مجھے تمہارے اچھے ہونے کا یقین ہے حالانکہ میرے تمام بھائی میرے ساتھ پورا کر رہے ہیں لیکن میں ان سب سے بھی محبت کرتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ انہیں میری طرف سے کوئی تکلیف پہنچے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ستم مجھ پر ڈھائے گئے ہیں بابا اس سے باخبر ہو جائے کہ ان کی بددوا آپ سب لوگوں کو نابود کر دے گی کسی اور کو بھی مت بتانا کہیں وہ بابا کو نہ بتا دے یہ واقعہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ آپ لوگ بنی اسرائیل اور آپ کی اولاد میرے بعد آنے والے انبیاء سے کہیں یہی سلوک نہ کریں خدا ہمیں معاف کرے لانا تو ہم پر جو خدا سے بے خبر ہیں جو کام ہم بنی اسرائیل نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہے وہ تو دھرندے بھی اپنے ہمجنسوں کے ساتھ نہیں کرتے ہم نے قابل کی برادر کشی کی شرمناک تاریخ ایک بار پھر دور آئی ہے کیا ہوا کیوں دیل لگا رہے ہو چلو آؤ بچاؤ بچاؤ رک جاؤ رک جاؤ لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے خدایا میری مدد فرما میرے خدا میری مدد فرما لاوی میں کسی کو اپنا مددگار نہیں پاتا ہوں لاوی شمون بابا میری مدد کرو لاوی مجھے ڈر لگ رہا ہے لاوی بابا بابا لاوی لاوی میری مدد کرو جاؤ رسی لے کر آؤ مجھے ڈر لگ رہا ہے میری مدد کرو مجھے بہار نکالو لاوی میری مدد کرو مجھے ڈر لگ رہا ہے بابا بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے ص Reach یسف ڈر لگ رہا ہے جاؤی جاؤیmem жوز험 جاؤیم 요زف جاؤیم اس کی آواز نہیں آ رہی تو کیا ہوا ہم بھی تو یہی چاہتے تھے صرف تم یہ چاہتے تھے ہمارے درمیان یہ تیہ نہیں پایا تھا تم شروع ہی سے اسے مارنا چاہتے تھے تمہیں اس کا قصاص دینا ہوگا تم تو قابیل سے بھی بتر نکلے قابیل نے تو اپنے ہمومر بھائی کو مارا تھا لیکن تم نے تو ایک کمزن بچے کو قدل کر دیا خدا کی لانت ہو تم پر لانت اگر کوئی لانت ہے تو ہم سب پر ہے ہم سب پرابر کے شریک ہیں تم بھی اس کام میں خضوروار ہو لہٰذا میرے سامنے بے گناہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے تم یاکی نانی اوسفو تم یاکی نانی اوسفو تم یاکی نانی اوسفو تم یاکی نانی اوسفو ہاں میں یوسف ہوں میں جانتا تھا ایک نہ ایک دن آپ کی زیارت ضرور کروں گا آپ کون ہیں کئی زمانوں سے منتظر ایک شخص آپ مجھے کیسے جانتے ہیں گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی نے مجھے جب آپ کی واقعات بتائی تو میں آپ کا فریفتہ ہو گیا تب سے آپ کے دیدار کا مشتاق تھا ان سے آپ کا پتہ پوچھا کہنے لگے ایک روز اسی کوئے میں دنیا کے بادشاہ کا ضرور ہوگا اور آپ میرے انتظار میں یہاں بیٹھ گئے؟ بارہ سو سالوں سے میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں بارہ سو سال؟ ہاں ایک نچات تہنتہ کا منتظر جن پیغمبر نے آپ کے آنے کی خبر دی فرمایا جاؤ دنیا کے اس کوئے میں انتظار کرو ایک روز یوسف آئیں گے اور آج وہ روز معود آ پہنچا میں بھی آپ کے دیدار سے خوش ہوں میں نے تمام انبیاء کا زمانہ دیکھا ہر ایک نے تمہارے لئے ایک پیغام چھوڑا ہے ہوت نبی نے کہا تھا کہ اے یوسف تم دادرس ہو ستمزدوں کی دادرسی کرنا سوال نبی نے کہا اے یوسف تمہاری کنیت میرے ہم نام پہ مندگانِ خدا کے حقوق کے لئے اٹھ کرے ہو ہوت اس نبی نے کہا تم گدشتر تمام انبیاء کے وارث ہو لہٰذا ان تمام کی آرثوں کو ہماری جامع پہنانا جس نبی نے آپ کے آنے کی خبر دی انہوں نے آپ کے لئے ایک نشانی بھیجی ہے معود 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 میں آپ کا شکر گزار ہوں گرا قدر نشانی ہے مجھ سے کیا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات کشتی آختا سو آنکھیں آپ کے دیدھار سے منبر ہو گئیں آپ مزید کوئی عرضو نہیں رکھتا آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے کچھ ایسا بتائیں جو دنیا کے اس کوئے میں میرے کسی کام آسکے اور جو تمام مشکلات میں مشکل کشائی کریں کھل کائنات کا رمز تمہارے ہاتھوں میں ہے تمہیں کسی نصیت کی کیا ضرورت کونسا رمز غور کرو تمہارے ہر ہاتھ میں کتنے جوڑ اور کتنی انگلیاں ہیں پانچ انگلیاں چودہ جوڑ بس یہی وہ راز ہے جو بتایا پانچ اور چودہ پانچ اور چودہ کیا مطلب یہ رمز آخری پیغمبر کے زمانے میں آشکار ہوگا اور ہم سے وجود کائنات بھی یہی دو عدد ہے ان سے متوصل ہو جاؤ اس سے سکون و نجات پاؤگی اس سے سکون و نجات پاؤگی اے بزرگ اے مرد منتظر آپ کہاں ہیں کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا کل کائنات کا رمز تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے اس مہور کو چھونے سے مجھے اتنا سکون کیوں مل رہا ہے اے بزرگ فان دھم گیا اب کب تک یہاں رکے رہو گے چلنا نہیں موسیقی جانسا جانسا لابی 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 میں زندہ ہوں وہ زندہ ہے یوسف زندہ ہے یوسف یوسف اب تو سکون مل گیا اب کھڑے کیوں ہوں چلیں سنا نہیں اب چل بھی دو ہم تو پریشان ہو گئے تھے کہیں ڈوب نہ گئے ہو جواب کیوں نہیں دے رہے تھے مجھے خود نہیں پتہ کیسے بچ گیا مجھے بہار نکالو مجھے ڈن لگ رہا ہے یہاں بہت اندھیرہ ہے مجبور ہوں مجھے 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 یہاں دیکھائی دیکھائی دیں ٹھیک ہے بابا کا سامنا کرنا مشکل ہے اس کرتے کو ایسے تو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے لاوی وہ پوچھیں گے نہیں کہ اگر بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا ہے تو اس پر خون کے دھبے کیوں نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے وہ لوگ ہمیشہ غروب آفتہ آپ سے پہلے دن کی روشنی میں واپس لوٹ آتے تھے آج دیر کرتی یقین نہیں یوسف کے ساتھ کھیل کوت میں لگے ہوئے ہوں گے اس لئے بگ کا احساس نہیں ہوا ہوگا اس لئے بگ کا احساس نہیں ہوں گے اس لئے بگ کا احساس نہیں ہوں گے موسیقی موسیقی جہودا یوسف کہا ہے کہا ہے یوسف 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 موسیقی 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 شاپو میں آپ ان میں دم سے بھول رہی ہوں شاپو میں جواب کیوں ہی دے رہے شاپو جاو شاپو میں جاہاں چھوڑائے ہاں بابا 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 بابا